ہی گائز گوڈ مورننگ ویلکم ٹو اپنے بھائی کا ولاغ تو گائز آج پہنچ چکے ہیں اڈائی دن کے جوپڑے پر جو کی اجمی اردر گیا ہے وہاں سے ماتر سو میٹر کی دوری پر استیت ہے اس کے لئے آپ کو کوئی سادن کرنی زورت نہیں ہے آپ پیدل بھی آسکتے ہو تو چلیے پھر آج آپ بھی میرے ساتھ اڈائی دن کا جوپڑا دیکھئے گائز اڈائی دن کا جوپڑا ہے وہ ایک ایتیاسی کسطل ہے جس کی دیکھ رہے ایک بھارتی پراتت ہوئے ویباک کر رہا ہے آج یہ ایک مسجد ہے اور یہ دیش کی پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے پہلے یہ ایک سینسکت ویدلے اور مندر تھا جس کا نرمان ہے وہ ویسل دیو چوان نے کروایا تھا اور گئے جس اڈائی دن کے جوپڑے کی ایتیاس کی بات کریں تو گیارہ سو بانوے اسوی میں ترین کے دیتوے یود میں محمد گوری نے دوکے سے پرتیورات چوہان کو پراجیت کر دیا تھا اور اجمیر پر اپنا ادھگار کر لیا تھا ایک بار نگر برمن کے دوران محمد گوری کے جو یہ آج اڈائی دن کا جوپڑا ہے یہ پہلے ایک سینسکت ویدلے اور مندر تھا اس مندر پر اس محمد گوری کے نظر پڑی تو وہ اس مندر کو دیکھتے منتر مکد ہو گیا اور پھر محمد گوری نے اپنے گلام کتوب دنے بک کو آدیس دیا کہ یہاں پر شاٹھ گھنٹوں میں مجد تیار کرو جام نماز ادا کر سکوں تو محمد گوری کے گلام کتوب دنے بک نے محمد گوری کا آدیس مانتے ہوئے کتوب دنے بک نے وہاں کی سبھی مورتیاں توڑ دی اور خمبوں میں جو نکاسیاں تھی دیوی دیویتاوں کی انہیں بھی خروچا گئے آپ جب کبھی بھی گئے ججمیر آوگے اڈائی دن کا جوپنا دیکھنے تو آپ دیکھ کر اچھے سے سمجھ جاؤ گے کتوب دنے بک نے محمد گوری کے کہنے پر وہاں کی ساری مورتیاں وہ توڑ دی خندیت کر دی اس کے بعد میں جو مندر تھا سہنسکت بدالے اس کو پورا خندیت کر دیا اور خندیت کرنے کے بعد وہاں پہ آدھی ادھوری محجد بنائے گی جسے آز اڈائی دن کا جوپنا کہتے ہیں تو آدھی ادھوری بنی محجد میں محمد گوری نے وہ نماز ادا کی تھی اس کے بعد کتوب دنے بک نے گیارہ سو باند میں سے گیارہ سو نینیان میں تک اس کا آگے نرمان کاریے کروایا اور پھر بارہ سو تیرہ میں الٹوت مس نے اس کا سمپون سوندریے کروایا اور ہاں گیج میں آپ کو بتا دوں بھارت یہ پورا تتوہ ویواج کی انسار یہاں اڈائی دن کا ارس نام کا میلہ لگتا ہے اس کے آدار پر بھی ہے وہ اڈائی دن کے جوپڑے کا نام پڑا تھا گیج اڈائی دن کے جوپڑے کی جو باری عمارتیں ہیں وہ پیلے وے بلوہ پتروں کی بنی ہوئی ہیں جس میں آیتی لکھی ہوئی ہے اور گیج جو یہ اڈائی دن کا جوپڑا ہے وہ آپ کو اندر سے دیکھنے میں ہے وہ بلکل ایک مندر کی طرح لگے گا تو گیج آپ جب کبھی بھی اجمیر گومنے آئیں تو اڈائی دن کا جوپڑا جرور دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھی کلا کرتی ہیں دیکھنے کو ملیں گی جو کی الٹوت مس نے کروایا تھی اور جو یہ اڈائی دن کا جوپڑا ہے وہ گیج ماتر جو اپنی درگہ ہے وہاں سے ماتر سو میٹر کے دوری پر ہے تو آئی ہاپ کی گیج جو یہ آج کا ہمارا ویڈیو تھا وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہے یہ ویڈیو اچھا لگا ہے اس مندر کے لئے ایک لائک اور چینل بنے جو چینل کو سسکرائب تو گیج آپ دیکھیں اڈائی دن کے جوپڑے میں کس پرکار سے پرانی کلا کرتیوں سے چتریت ہے بہت ہی اچھا ہے آپ بنے رہیں کنٹینیو دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی